ڈوب کے مرجین کے پاس آکسیجن تو پیدا نہیں ہوئی ابھی تک ان کے پاس ٹیکسیاں تو ہیں نہیں دلی سے لدھانے کی مانگری ہے ایک لاکھ روپے آگے کلاس کو بھوکنے کے کم سے کم بارہ ہزار روپے ہیں بارہ ہزار گریب آدمی کے پاس کہاں ہیں تو گنگا میں بھینکے کے کم سے کم بارہ ہزار تو بچیں گے میں تو کہتا ہوں کہ ان کے گھر کے آگے جا کے بھوکنے کو جیسے راکیشٹی کہتا ہے اور آپ بھی ہیں ہریانہ میں زیادہ جور دی رہے ہیں ہور سٹیٹوں میں بھی جس طرح سے سرکار کا بھی روض کرنا چاہیے میں تو ہریانہ جی ہریانہ میں جور دے سکتا رہا ہوں میں کہاں جور دوں جو دوسرے شیط روڑے وہ دیکھیں کہاں نمسکار انڈی ہریانہ چینل پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بھئی سنگو بورڈر پر کافیلہ پہنچ چکا ہے جو کرناڑ جی لے کے جتنے کسان تھے ایک سنگو بورڈر پہنچے ہے اور ہمارے ساتھ کیسان نیتا گرونام سنگھ چڑھونی موجود ہے آخر آگے کی کیا رن نیتی ہے کل اسار میں بھی مہا پنچائد سی ہے جو کیسان گرفتار ہوئے ہیں ان کی جو کیس مقدمہ درج ہوئے تھا اس کو رد کروانے کے لیے یہ وہاں اکٹھا ہوں گے مقدمہ رد کروانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوں گے پولیس پہ مقدمہ درج کروانے کے لیے سی ایم پہ پرساسوں پہ مقدمہ درج کروانے کے لیے اکٹھے ہوں گے جو ہم نے گلتی کی وہ تو مقدمہ درج ہو گیا جو انہوں نے گلتی کی اس کو ان پہ درج کر تو بس اتنی اسی بات ہے بلکل ابھی جو ہے کسان اندولن جس طرح سے سردیوں میں چلتا تھا ابھی چھبیس انوری کے بعد سے لے کر کے اگر بات کرے تو مارس تک جس طرح سے اندولن چلتا تھا کیا ابھی رفتار ہوئی پکڑے گا نہیں اس سے بھی زیادہ پکڑے گا اگر آپ سرو میں دیکھیں تو سرو میں دو سٹیٹوں میں تھا اگر آپ آج دیکھیں تو آج تو سارے دیس میں پھیل گیا ہے اگر اب اس طرح کا کریں گے تو اس سے زیادہ ہوگا بلکل سرکار تو پہلے کہہ رہے دی کہ ہریانہ میں جو کرونا کی مہماری بڑی دی گاؤں گاؤں میں کیا کہ سامنے کے وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے پر کیا کہنا پھر دوبارہ نہیں کہیں گے اسٹیٹمنٹ جیسے ہریانہ کے شکشہ منتری کور پال گرزر نے بھی آباد کہی رہی ان کو جو کہنا ہے کہہ لیں وہ اپنا پریج کر لیں پہلے آپ پہلے رہ لیں اپنی بند کر دیں اور دوسرا وہ انتجام کر لیں ڈوب کے مرجین کے پاس آکسیجن تو پیدا نہیں ہوئی بھی تک ان کے پاس ٹیکسیاں تو ہیں نہیں دلی سے لدھانے کی مانگ رہی ہے ایک لاکھ روپیہ ایمبولنس بس سلینڈر کے مانگ رہے پچیس ہزار روپے بندے کے پھوکنے کے بھی پیسے جی اس طرح سے وہاں پر گنگا میں دیکھنا لاسے وہاں پر پڑی تو یہ لاشیں گیریں گئی کیا کریں گیا ایک لاس کو بھوکنے کے کم سے کم بارہ ہزار روپے ہیں ایک لاس کو بھوکنے کے کم سے کم بارہ ہزار روپے ہیں بارہ ہزار گریب آدمی کے پاس کہاں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کے گھر کے آگے جا کے بھوکنے کے پاس نہیں بھوکنے کے پاس ان کے گھر کے آگے گیر دنے تاؤں گے گھر کے آگے آپ کریں گے ساسکار یہ لوگ جی ابھی کوویڈ نائنٹین کے جو ہسپیٹل کھول لے دے اس آر میں بھی جو اس دن لائٹھی چارج ہوا وہاں پر مکھیا منتری کوویڈ کے اسپطالوں کو کٹھن کرنے کے لیے مہا گئی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا کہ جو مہاماری کے لیے وہ ایک قدم اٹھا رہا ہے مہاماری کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے وہ وہ مہاماری کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے وہ وہاں پر جو مکھیا منتری اس نے بندے کٹھے کر لیا کیوں وہ آدمی کٹھے کر لیا یہ تو مانتا ہے کہ اس طرح سے مکھیا منتری نے وہاں دکھاٹن کرنے پوچھے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سوسل دیسٹینسی کے لیے کہ ان کے اوپر کیوں نہیں مکتب ہوتا تو نہیں وہ اس لیے تو کل کٹھے ہونا ہے قدم اٹھا رہا ہے کہ ہمارے اوپر سال بھی کارل میں کے لیے مید پنا foundation پوچھوں میں بٹے مارنے کسی قنون میں ہوں تو دکھا دیو نہیں قدم اٹھا رہا ہے گاڑی ڈوجی Stage قانون میں تک رہا تو نہیں کھال avanz kur ہمارے ساتھ سردار گرنام سنگھ چڑھونی موجود تھے انہوں نے کافی باتوں پر سرچہ کی اور کل نے جو لے کر کے پنچائے دوری تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے جتنے کسان دیکھنے سے جو کل پنچائے تو ہوں گی کسان جائیں گے نہیں نہیں بہت کسان جائیں گے خوب جائیں گے اور اگر کل بات نہیں ماننے جاتی ہے تو اگلا اندولن کی گھوشنہ وہیں پیار کریں گے جی تمہار ساتھ 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 گرنام سنگھ چڑھونی موجود تھے کسان نیتا جو کافی زرچیت ہیں کہیں نہ کہیں ایک نیو جو ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی کس طرح سے اندولن چلے گا کل نہ ہسار میں جتنے کسان ہے وہیں پہنچے اور کسانوں کا سمرتن کرے کافی جو آج سنگھو بورٹر پہ دیکھا کافی مجبوطی کے ساتھ جو آج ٹیپ لیا گیا ہے چڑھونی کے ساتھ کیونکہ کئی نہ کئی سرکار بھی کہتی تھی کہ بورٹر تو کھالی ہو گئے ہیں لیکن سرکار یہ نہیں پتا کہ چاہتی کیا ہے اگر بورٹر کھالی ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ کسان بھاگ گئے اگر بورٹر پہ آجائے تو کرونا ہماری بڑھا دی یہ سرکار بار بار کہہ رہے ہیں ہاں بلکل ایسے ہی ہے تو کرونا کے نام سے ہمیں ایسے بدنام کریں گے جائے تبلیہ کی اپنے درک کو بدنام کر رہے ہیں دوسری آپ ہیں اپنا نکمہ پڑھنا ہمارے پرتھوپیں ہمارے پرتھوپیں گے نینے واد نمسکو